اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو غلاف کعبہ کے بارے میں بہت ساری معلومات دیں گے بیت اللہ کے غلاف کی تیاری کو نہ صرف ظہور اسلام کے بعد بلکہ دور جہالیت میں بھی بہت بڑا عزاز کا کام سمجھا جاتا تھا زمانہ جہلیت میں بھی غلاف کعبہ کی تیاری میں مقابلے کی کیفیت پائی جاتی تھی بھرپور مشکت کے بعد ہر ایک اپنی استطاعت کے مطابق غلاف کعبہ کی تیاری میں اپنا حصہ ڈالتا تھا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ قریش خانہ کعبہ کے لیے وہی غلاف قبول کرتے جس پر وہ اس عظیم المرتب مقام کے لیے مناسب خیال کرتے اس کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کے غلاف کے لیے اچھا خاصا کپڑا درکار ہوتا جس کی لمبائی انچائی پندرہ میٹر اور ازلا کی لمبائی بارہ میٹر ہوتی تھی بہت سے لوگ غلاف کعبہ تیار کرتے جس کا تیار کردہ غلاف زیادہ خوبصورت مضبوط اور مکمل ہوتا اس کا غلاف خرید لیا جاتا قریش میں ہر ایک غلاف کعبہ کی خریداری کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا تھا زیادہ تر کئی کئی افراد مل کر اسے تیار کرتے قبل از اسلام یمن کے ابو ربیہ بن المغیر المغزمی نے قریش کے سامنے پیشکش کی کہ وہ اکیلا ہی غلاف کعبہ تیار کرے گا قریش نے اس کی پیشکش قبول کر لی وہ کئی سال تک غلاف کعبہ بنا کر قریش کو فروخت کرتا اس کی انصاف پسندی کی وجہ سے اسے جاننے والے عادل شخص قرار دیتے ظہور اسلام سے تھوڑا عرصہ قبل وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا نظرین تاریخ میں ہمیں غلاف کعبہ تیار کرنے والی خواتین کے بھی نام ملتے ہیں تاریخ کی کتب میں غلاف کعبہ کی تیاری کا تذکرہ بہت ہے اور یہ بھی غلاف کعبہ زیادہ تر مرد حضرات کا کام تھا تاہم تاریخ میں کچھ خواتین کے نام بھی ملتے ہیں جو غلاف کعبہ تیار کرتی ہیں ان میں تین خواتین زیادہ مشہور ہوئیں ان میں اللور بنت مالک پہلی مشہور خاتون ہیں جنہوں نے غلاف کعبہ تیار کیا امر بن الحکم کا کہنا ہے کہ میری ماں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجرت مدینہ سے قبل خانہ کعبہ میں ایک اونٹنی کی نظر مانی تھی یہ قربانی بیت اللہ کے اندر دی گئی تھی تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس سے منح نہیں فرمایا اسلام سے قبل غلاف کعبہ کی تیاری کرنے والی خواتین میں ایک کا نام نتیلہ بنت جناب ام عباس بن عبد المطلب کا بھی ملتا ہے انہوں نے ریشم سے غلاف کعبہ کی متحدہ اقسام تیار کی تاریخ میں معلوم ہوتا ہے کہ عباس بن عبد المطلب چھوٹی عمر میں گم ہو گئے تو اس کی ماں نے یہ نظر مانی کہ اگر ان کا بیٹا مل گیا تو وہ غلاف کعبہ تیار کرے گی پھر وہ مل گئے تو غلاف کعبہ بنانے کی نظر پوری کی گئے نتیلہ آخری خاتون تھی جنہوں نے قریب پندرہ سو سال قبل غلاف کعبہ تیار کیا اس کے بعد یہ شرف اہلِ قریش کے پاس ہی رہا نتیلہ آخری خاتون تھی جنہوں نے قریب پندرہ سو سال قبل غلاف کعبہ تیار کیا اس کے بعد یہ شرف اہلِ قریش کے پاس رہا اور کسی خاتون کا غلاف کعبہ تیار کرنے میں کوئی کردار نہیں ملتا غلاف کعبہ کے سات رنگوں کے حوالے سے بھی ہمیں تاریخی روایات ملتی ہیں تاریخی روایات کے مطابق کعبہ شریف کے غلاف کے رنگوں کی تعداد سات تک ملتی ہے خاکی، سرخ، سفید، زرد، سبز، سیاہ اور سمیری رنگوں کے غلاف بنایا گئے سیاہ غلاف کعبہ شریف کی تاریخ میں سب سے زیادہ عرصے تک استعمال ہوا بعض اوقات ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ رنگوں کا غلاف بھی بنایا گیا مختلف رہا ہے حالی عرصہ میں ہر سال غلاف تبدیل کیا جاتا ہے کے بعد پرانے غلاف کہاں رکھے جاتے ہیں پرانے غلاف کعبہ کو حرم مکی کے قریب محجود میوزم میں رکھا جاتا ہے یا توفے کے طور پر کسی دوسرے مسلمان ملک کو دے دیا جاتا ہے محفوظ رکھنے کے لیے اتارے جانے والے غلاف کو کھول کر اس کے حصے الگ کیے جاتے ہیں ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبکرائب نہیں کی گا تو برہ مہربانی سے سبکرائب کر لیجئے اور نیسے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ